دودھ کی رکھوالی پہ بلہ بیٹھ گیا ہے وہی لوگ جن کی طرف انگلیاں ہیں اب وہی تحقیقات کرنے جا رہے ہیں اور بلکل سب اچھا کی ریپورٹ ہے اور وہ بتائیں گے دو ہفتے میں کہ کیسے انہوں نے ملزموں کو پکڑا ہے اور کیا انہوں نے کیا ہے یعنی کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ بات چیز ہو ظاہر ہے اب اس میں ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ تحقیق انصاف ہے جس کو تو کتے طور پہ وہ پارلیمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں اس سے ایک قطع نظر لیکن وہ ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں خان صاحب نے دن تفاہ پوچھ چکے ہیں کہ انہیں کئی چیزیں توشہ خانہ سے خرید کے انہیں بعد میں بیچنی ہیں تو اگر ہر چیز جو انہیں بیچی اگر اس کی ایک آڈیو آئے کہ یہ چاہیے بیچنی ہے تو اس پر مسئلہ کیا ہے انہیں تو بیسی ڈکلیئر کی اور بتایا ہوئے یہ تو پھرے پاکستان کو پتہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم عاظرین میں آپ کا میزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ ہمیں ساتھ ہیں ہماری کوئنکر علی نیلیاز اور صدیق ساجد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سکائپ پر پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے ہمیں ظلفی بخاری صاحب بھی جوائن کریں گے کیونکہ ایک سٹوری آج آئی ہے وہی گھڑی کا ایشو اس پر ان سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے یہ پیٹرن کیسے ہے یہ سارا معاملہ اور جن موضوعات پر بات کریں گے وہ آج ایوان صدر میں ایک تقریب جس میں آرمی چیف بھی شریک تھے چیرمن جوائن چیف آف ساف کمیٹی بھی شریک تھے پرائیم اسٹر بھی تھے اور بھی بھی تھے اور بھی بہت سارے پولیٹیشنز تھے یہ ایک عزاز جو دینے کی تقریب تھی لیکن ملاقاتیں بھی ہوئیں سیاست پر بات بھی ہوئی جو عمران خان صاحب کی آج ملاقات ہوئی ٹی وی بلاغرز کے ساتھ یوٹیوبرز کے ساتھ اس میں جو گفتگو ہوئی اس میں پچھلے دو تین دنوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ جنرل باجوا صاحب نے خود تو وہ بات نہیں کر سکتے لیکن اپنے کچھ جنرلسٹوں سے بات وات کر کے انہوں نے ایک طریقے سے خبر یہ چھپوائی کہ جناب یہ میں تو جو کچھ بھی ہوا ریجیم چینج آپریشن تو انہوں نے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی تو آج عمران خان صاحب نے جواب دیا کل بھی انہوں نے کوئی جواب دیا تھا وہ آپ کو بتائیں گے کہ باجوا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور خان صاحب نے اس کا کیا جواب دیا لیکن ایک بات جو آج ہمیں پتہ چلی ہے ذرائع کے حوالے سے کہ بیس سے پچیس دسمبر کے بیچ پنجاب اور کیپی کے اسمبلیاں ڈیزولو ہو جائیں گی اگر وفاقی حکومت نے انتخابات کے لیے بات نہیں کی عمران خان صاحب کی جماعت سے اور پرویز علی صاحب اور عمران خان ایک پیج پہ ہیں اس وقت بہت سارے لفافے لفافیاں اور یہ حکومت وفاقی یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے پرویز علی صاحب اور عمران خان کے بیچ دوری کم از کم میڈیا پر پیدا کر کے پی ٹی آئی کے ورکرز کو ذرا تھوڑا وہ کیا جائے ان کو مایوس کیا جائے ایسا کچھ نہیں ہونے والا آج بھی عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اور جن لوگوں سے ان کے ملاقات ہوئی ان کو بتایا کہ چوزی پر ویز علی میرے ساتھ ہیں اور مکمل ہم دونوں کو ایک دوسرے کا اعتماد حاصل ہے اور مونس علی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو اسمبلی ہے جیسے ہی عمران خان صاحب اشارہ کریں گے اسی لمحے پنجاب اسمبلی کو ڈیزولف کر دیا جائے گا عرش شریف کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئے گی سلمان شہوات صاحب آ رہے ہیں اور وہ عدالت نے ان کی حفاظتی زمانت منظور کر لی ہے بالکل یوں وہ جائیں گے مشین میں جو لانڈری مشین ہے نکلیں گے باہر دوسری طرف سے ایسے صاف سترے ایک طرف جو الیکٹڈ لوگ ہیں آزم سواتی ہیں پتہ نہیں کتنے درجنوں پرچے ان پر درج کر دیے گئے ہیں وہ شباز گل صاحب بھی چھپتے پھر رہے ہیں اور یہ وہ لوگ جنہوں نے مال بنایا مال کمایا اور اس ملک کے لوگوں کا مال لوٹا وہ موج مستی کر رہے ہیں اور جناب ان کے لیے ساری سہولتیں انہی کے لیے ہیں ایک سوال جو ہے وہ آج اٹھ رہا تھا جب سپریم کورٹ میں آج شریف کی آج ہیرنگ تھی آج کنکلوڈ ہوئی تین دن تھے اس کے بعد آج انہوں نے گورنمنٹ نے آکے بتایا سپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن رہی ہے اور وزیراعظم صاحب کی بات چیت ہوئی ہے ایک فورن آفیس کی طرف سے بھی ایک لولی پاپ رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا کہ رابطے میں ہیں باتیں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں لیکن اصل کوئی چیز کوئی انفرمیشن نہیں اسی طرح آئی جی پولیس کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک کمیٹی ہے جو اس کو تسلیم کیا انہوں نے سپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو یہ وہی آئی جی کی بات ہو رہی ہے اگر عمران خان صاحب کی گو بندہ جاتی تو یہ کرپشن کے چارجز میں اندر ہوتے لیکن اب یہ اسلام آباد میں آئی جی ہیں اور ان کی جو لائلٹی ہے شہباز شریف سے اور اس ریجیم سے وہ کوئی ڈھکی چپی نہیں ہے اب دودھ کی رکھالی پہ بلہ بیٹھ گیا ہے وہی لوگ جن کی طرف انگلیاں ہیں اب وہی تحقیقات کرنے جا رہے ہیں اور بالکل سب اچھا کی رپورٹ ہے اور وہ بتائیں گے دو ہفتے میں کہ کیسے انہوں نے ملزموں کو پکڑا ہے اور کیا انہوں نے کیا ہے دو حصے ہیں اس کیس کے جو میں کہنا چاہتا ہوں ایک تو گولی چلی قتل ہوا وہ تو ہوا کینیا میں ایک اس کی پلیننگ ہوئی وہ مائنڈ سیٹ وہ تو پاکستان میں تھا اور دیفنیٹلی جو اشارے ہیں ان لوگوں کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے یہاں پر پرچے درج کرائے درج کیے زمین اس پر تنگ کی اس کے لیے تو ضروری تھا کہ یہاں پر ایویڈنس گیدر کیا جاتا ورسا سے پوچھا جاتا دوستوں سے بات کی جاتی کہ کیا وہ حالات تھے جس کی وجہ ایسر شریف جہاں سے گیا اور کیوں گیا اور پھر کچھ اندازہ آپ کو ہوتا کس نے یو ای سے نکلوایا ٹیلی فون کال سب کچھ انہی پولیس آفیسرز کہ وہ ایک ڈی ایس پی تھانہ رمنا کا ایس ایچو کچھ اس میں ایم آئی کے آئی ایس آئی کے اور دوسری جنسز کے لوگ بھی ہیں لیکن ایک بڑا سوال ہے کہ کوئی اس کون سا ادارہ ہے پاکستان میں جو اپنے بوسز کے خلاف کسی طرح کی بھی کوئی تحقیقات کرنے کی ہمت رکھتا ہے کون ہے وہ تو مجھے جو آج لگا جب تک حقیقی نمائندہ حکومت نہیں آئے گی پاکستان میں وہ حکومت جو عوام کے سے الیکٹڈ ہو جو انڈیپینڈنٹلی ان چیزوں کو کرے تو یہ جو مافیاز ہیں اور یہ جو قاتل ہیں یہ جو ملزمان ہیں ان تک سپریم کورٹ جتنی بھی کوشش کر لے مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا اور مجھے یاد آرہا ہے جسٹس عظمت سعید شیخ کے وہ الفاظ آصف سعید خان خوصہ صاحب کے وہ ورڈز کہ آپ ملین مافیا سے آپ ڈیل کر رہے ہیں جو طاقت کے نشے میں لتھڑے ہوئے ہیں اور جو بیسک رائٹ ہے آپ کی زندگی کا وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں بہرحال یہ موضوعات ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں بہت جو ریپورٹس آ رہی ہیں لینڈ سلائیڈ ہے آج طریقہ انصاف کا کوٹلی ہے اس میں بہت زبردست کامیابیاں ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ازاد کشمیر کے وزیراعظم سے ہماری بات ہو جائے سردار تنویر علیہ السلام کیونکہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے وہ کھڑے رہے اور یہ شہباز شریف نے ان کا جو یہاں پر سنٹورس مال بھی بند کروا دیا تھا صرف اس لیے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ کشمیریوں کی انسلٹ مت کریں اگر آپ منگلہ پاور پلانٹ پر آکے بات کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ازاد کشمیر کے وزیراعظم کو یہ آپ انوائٹ نہ کریں اور وہاں پر کشمیر کی قربانیوں کا ذکر نہ کریں اور پھر کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے وزیراعظم ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں بلکل ڈٹ کے کھڑے ہیں تو جناب ان کا سنٹورس مال ہی بند کروا دیا لیکن کریڈٹ گوز ٹو تاجر جو ہیں پنڈی اسلام آباد کے وہ اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کے انہوں نے جب اتجاز کیا تو یہ حکومت جو ہے ستائیس کلومیٹر کی یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئی سردار تنویر علیہ السلام ہمارے ساتھ ہیں سردار صاحب سلام علیکم لائن ڈروپ ہو گئی سردار صاحب کی دوبارہ کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ کچھ جو جیسے ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ان سے پوچھیں گے کیونکہ یہ بہت جی سردار صاحب سے رابطہ ہو گیا سردار صاحب بہت بہت شکریہ یہ کوٹلی میں تو بڑی شاندار کامیابی جنرل کانسل کی 73 میں سے 40 کا ریزلٹ آیا جن میں سے 36 پیٹے آئی نے جیت لی ہیں اور اسی طرح کوٹلی شہر میں بھی تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے آج تو جو الیکشنز ہوئے ہیں کارپوریشن بھی ہم انیس شیٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں جبکہ ہمارے بعد جانب پی ایم ایلین نے گیار ہم پہ تو وہ بھی ہم نے کلین سیپ کر لی ہے میں بڑی شیف کر لی ہے اچھا یہ بڑی شیف کر لی ہے ہمارا جو ڈیال ہے اس کی آٹھ زیلہ کانسل کی یہ ہاتھوں کی آٹھوں کیسے ہیں انہیں بھی ان کر لیے جو ڈیال اس کے بعد جب کوٹلی آئیں تو کوٹلی آزاد کشمیر کا سب سے بڑا زیلہ ہے چھے کانسل اسمبلی کی چیٹے ہیں چیٹے ہیں اور اس کا بڑا امپارٹنٹ ہے اس کا ہے راج مل اللہ آٹھ اس میں ہمارے بھائی ہیں ماں پر ملک زفر کے اس وقت ہمارے اچھے کشن کے وزیر ہیں ان کے اچھے پر دس جنین کانسل ہیں اس میں سے چھے ہم پی ٹی آئی تک لین کر کتی ہے اور اس کے ساتھ اگر اس کی جو لوکل کانسل میں وہ سوینتی تری ہیں وہ کا سوینتی تری جن کے نتائی دیفتہ کائے ہیں وہ کوئی انتالیس چالیس ہیں جس میں سے چھتیس پی ٹی آئی تین پی ایم ایم اور ایک پیپل پارٹی کے پاس گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو بہت شہر ہے شہر کی کارپوریشن کی سب سے بڑی کارپوریشن ہے جو کوٹی چکے بڑا زیلہ اس میں چار پاکستان تحریک کے ہمایت کے ہفتہ آزازوں پہ ہم نے ٹکٹ نہیں دیئے تھے ہم نے ان کی حمایت کی تھی وہ چار جیس گئے اس میں تین پی ایم ایم اور دو پیپل پارٹی کے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے سردار صاحب آپ ہر جگہ لینڈ کر رہے ہیں مرچ والی صورت کے حال ہے کہ یہاں پہ پڑکی ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے جو محنت کی ہے لوگوں نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کی ہے میں سنویتا ہوں کہ کائے پاکستان چیئرمنٹ تحریف انقصاص کا جو ریجن ہے جو نظریہ ہے جو کمیٹمنٹ ہے پاکستان اور اپنی قوم کے ساتھ لوگ اس کو پورا یقین رکھتے ہیں لوگوں کا مکمل اس کے اعتماد ہے کہ ہمارے قائد یہ وہ ہیں جن کا مرنہ اور زینہ اپنے ملک کے ساتھ ہے اپنی قوم کے ساتھ وہ چونکہ اٹیس میں جنرل الیکشن میں بھی لوگوں نے ان کی نسی ویجنل نظریہ کورت دیا تھا آج بھی لوگ ان کے ویجنل نظریہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا دیکھئے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت ہے کہ جس نے بکتیس سالہ ان کا آگ چھینہ ہوا ہم نے ان کو لٹایا ہم نے ان کو یہ آگ واپس کیا اس لئے پیپل پارٹی کا تارکل بھی ہمارے نعرہ لگا رہا ہے ہماری یہ کلمہ تھی خیر کر رہا ہے دعائیں کر رہا ہے پی ایم ایل تو جو سمیم بھائی سب سے پاکستان کی تاریخ میں منفرد آزاد کشمیر کے بلدیتی الیکشن کی تاریخ ہمیشہ جنگ و جدل سے رہی ہے اور اس میں قتل و ظاہر تو رہیسا بھی رہا کہ بہت سارے الکیوں میں کرشیوں لگا کرتا تھا کئی تھی مینوں کے لئے بھی رشتہ داریت بسرے کے سلام لرتے ہیں اور یہ آزاد کشمیر اور ہمارے ملک کی تاریخ کا منفرد الیکشن کہ کس نے سنگل اللہ پاک کے فضل و کروں سے قتل نہیں ہوا کوئی بڑا زخم نہیں آیا چھوٹی موٹی کچھ ہوا ہوگا لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر جگڑے کے یہ الیکشن ہو گیا یہ لوگوں کے شعور ان کا اعتماد اور جو ہم ان کے لئے کر رہے تھے ہمارے وسائل لیمیٹیٹس ہیں لیکن میں یہ سمیتا ہوں ہمارے لوگوں کو اور ہماری پولیس اور ہماری سیور بیروکریسی یہ آئیں گا دوسرے علاقوں کے لئے میں چلے رہا ہوگا کسی چیز کو بنا کے مجھے وفاق دوبار آتا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے میں نے کہا جی اگر یہ آب رہی ہوئے تو کبھی نہیں ہوں گے اندوستان کو ہم کیا جواب دیں گے اقوام عالم کے فرم رہے اندوستان کہتے تو ہی توانے الیکشن کرانے تو وہ یہ الیکشن کرا کے اب ہم مودی بھی نظروں میں بھی آنکھیں ڈال سکیں اور پاکستان کا وقار اور پاکستان کا شملہ بلند ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ غیر سکورٹی کے لوگوں نے خود فرائد سرانجام دیئے ان کا حق مل گیا کوئی پیپل پارٹی کا جیتا نون کا جیتا کافز کا جیتا جیکے کا جیتا جس کا جیتا اس کو اختیار بھی ملے گا فرٹ بھی ملے گا پوری عزت ملے گی پور امن انتخاب اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی بندہ بھی جہاں پر بھی جیتے گا اس کو پورا اختیار ملے گا فنڈز ملیں گے تو یہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا آج آپ تھے ہیوانے صدر میں سنے وہاں پر ہمارے بڑے ملاقاتیں بھی کرتے رہے عزاز بھی لیتے رہے کچھ اچھی خبر بتا سکتے ہیں آپ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ بلدیاتی انتخابات میں ہوتا ہی مالیاتی وسائل کی فرامی کائزری حکومتوں کو اگر سندار صاحب یہ بات کر رہے ہیں اگر وہ اس کو انشور کر دیں گے تو آپ یقین مانے پھر اس سے اچھا نظام ہے کوئی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے بدقسمتی ہے ہمارے چاروں صوبوں میں جو بلدیاتی نظام آئے ہیں اس میں بلدیاتی حکومتوں کو جو مالی طور پر فننشل ہی جو ہے وہ کبھی بھی باقیار نہیں کیا گیا اور دوسری جو آپ نے بات کیا ہے جی بلکل ایک اس میں اچھا محول تھا لیکن سنجیتہ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت ہی سنجیتگی تھی آج اس محول میں اور جس طرح تقریب قوائد و زوابت کے مطابق پچھلتی ہے اپنی ایک جو ان کی روایات ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی وہ ہوئی ہے لیکن جو جب بھی تقریب ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے ایک زیافت ہوتی ہے چائے شاہی کا دور چلتا ہے اور اسی پانچ میں فلور کے اوپر ایک میٹنگ روم ہے خصوصی اس میں پھر ہم شخصیات تشریف لے گئی اس میں صدر صاحب بھی تھے وزیراعظم بھی چیرمن جائنٹ چیف اور سٹارپ کمیٹری اور آرمی چیف بھی وہاں پہ جو ہے وہ ڈسکشن ان کی چائے کی میز پر ہوئی ہے اور ظاہر ہے اس میں جو داخل اسلامتی ہماری قوم اسلامتی اور جو ہمارے ذرائع ہیں اس کے مطابق خاص طور پر جو اس وقت ملک کو معاشی چیلنجز درپیش ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو ملک کو جو معاشی بہران ہے معاشی چیلنجز ہے اسے کس طرح جو ہے وہ نکالنا ہے اور اس میں تجاویز کا بھی تبادلہ ہوا ہے صدر کے درمیان اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان جو گفتگو اس حوالے سے ہوئی وہ نے تجاویز کا بھی تبادلہ کیا ہے اس حوالے سے کہ ملکر کیسے جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے ایک صدر صاحب نے تجویز دی ہے اور اب دیکھیں کہ حکومت اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرتی ہے صدر صاحب نے آج کی اس میٹنگ میں کہا ہے ظاہر ہے جب اس میں وہ حصہ لیتے ہیں ہمارے سیول اور اسکری جو کام ان کا اپنا انپورٹ ہوتا ہے انہوں نے کہا ایک گرانٹ ڈائلاؤگ ہونا چاہیے ایک قومی مباسوہ ہونا چاہیے پارلیمنٹ اس کی جو ہے وہ انرشپ لے اور تمام پلٹیکل پارٹیز کے درمیان کہ اس وقت جو اس وقت ایک بہران ہے معاشی بہران ہے شاسی جو عدو استحکام ہے اور دیگر جو اہم ہمارے قومی ایشوز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں گرانٹ ڈائلاؤگ کریں تاکہ جو ہے ہم بہتری کی طرف بڑھ سکے ظاہر ہے عرب حریفی صاحب کا اب وانے صدر میں رہتے ہوئے ایک تجربہ تو ہو گیا ان کو بھی پتا کہ ملککن بہرانوں کا جو ہے وہ سامنا ہے دوسری بات وہ جو ایشوز سے زیادہ تر وہ گفتگو ہماری جو اسکری حکام ان کی چانم سے تو نہیں کی گئی کیونکہ وہ آئین کی پاس تاریخ کی بار بار جو بات کرتے رہے اور پھر جو خاص طور پر جو دشت دردی کے خلاف جنگ ہے ہمارے جو مغربی بارڈرز ہے افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی جو اپنی انپورٹ جو ہے اس کا انہوں نے تبابلہ کیا حالے کر مجموعی طور پر جو ہوتا نا ایک وہ پروٹوپول ہوتا ہے زکریب ہوئی اقتتام پذیر ہو گئی چائے وغیرہ دور چلا لیکن یہ والی جو میٹن تھی جو الگ سے میٹن ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ قومی امور پر جو ہے وہ کھل کر بات کی گئی اچھا ایک سوال ہے میرا گرینڈ ڈائیلوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے یہ صدر صاحب کی طرف سے تجویز آئی جو آج پی ٹی آئی کی قیم سے یہ اسحاگڈار صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میساکہ معیشت کا بھی ایک سودا بیج رہے ہیں ابھی آج ان کی چوبیس گھنٹے میں دوسری ملاقات ہوئی ہے صدر صاحب سے علیہ دا ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے جی جی اور اسحاگڈار صاحب میساکہ معیشت کے ساتھ یہ والی جو گرینڈ ڈائیلوگ کی تجویز تھی یہ بھی انہوں نے صدر سے ڈسکس تھی تو صدر نے اس کو پھر آگے بڑھایا یعنی کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ بات چیت ہو ظاہر ہے اب اس میں ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ تحقیق انصاف ہے جس کو تو قطع طور پر وہ پارلیمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں اسے ایک قطع نظر لیکن وہ ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں ان کے اوپر اب اس کا فیصلہ تو عمران خان ہے کرنا ہے کہ وہ آیا اس میں وہ اپنی کو انپورٹ ڈالتے ہیں یا اس کی شکل کیا نکلتی ہے اس جگرینڈ ڈائیلوگ میں کون کون سے چیزیں شامل ہیں اس کا ایجنڈا کیا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور جس کا ہوا تھا اس میں بھی جو چیزیں آئے وہ بھی یہی تھا آسانی ان چیزوں کو حاضر بکن کم بس کم اس کے اوپر تفاتر آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں مجھے ایک بریک پر جانا ہے واپس آتے ہیں تو جو پی ٹی آئی کا کیمپ ہے وہ تو آج جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ بیس اور پچیس دسمبر کے بیچ جو ٹائم ہے بڑا اہم ہے اگر حکومت نے کوئی انتخابات کے حوالے سے اعلان نہیں کیا وفاقیہ قومت نے تو پنجاب اسمبلی اور کی پی کے اسمبلی تو ڈیزول ہونے جا رہی ہے اور چودری پرویز علائی چودری مونس علائی عمران خان یہ سب ایک پیج پر ہیں اور اس کے علاوہ آپ ذلفی بخاری صاحب سے بھی ہم بات کریں گے ایک سکینڈل پھر اٹھا دیا گیا ہے ان کا نام پھر اس میں اچھالنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ کیا معاجرہ ہے ویلکم بیک ناظرین پاکستان کی سیاسی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں لیکن ایک جو تینڈنسی ہمیں نظر آئی ہے اہم معاملات پر گفتگوی بجائے کچھ معاملات گھڑ لیے جاتے ہیں سکینڈلائز ان کو کیا جاتا ہے اور شاید اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ جو ریل ایشیوز ہیں عوام کی توجہ ان سے ہٹائی جائے آج پھر ایک مبینہ آڈیو ریلیز کی گئی ظلفی بخاری صاحب اور بوشرا بی بی صاحبہ کی یہ جو ڈیپ فیک ویڈیوز بنانے کا جو کاروبار ہے اس میں مختلف گفتگو کا حصے جوڑ لیے جاتے ہیں اس کے بعد وہ آڈیو ریلیز کر دی جاتی ہے اور آج بھی جو تھی آڈیو اس میں گھڑیوں کے حوالے سے ذکر اور ظلفی بخاری صاحب ذمہ یہ بات لگائی گئی اس آڈیو میں کہ جی ان کے پاس جا رہی ہیں گھڑیاں تو ظلفی بخاری صاحب لندن میں ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں ظلفی صاحب یہ ایک نیا آڈیو سکینڈل ایک نئی گفتگو کیا کہیں گے آپ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کون ہے اس کے پیچھے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایک جو مین ایشیوز ہیں پاکستان میں اس وقت خاص طور پر محشب کے جو مسائل ہیں ڈالرز کی جو بھی اس وقت ملک میں آج بہت ہی برا حالات سے پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں ان کو ڈیورٹ کرنے کے لیے بات یہ نہیں ہے کہ میں نے تو ٹویٹ بھی کر دیا کہ میں فرنزکس کے جو فیز ہوتی ہے وہ میں نے نکلی تیار ہوا پیشک یہ آڈیو فرنزکس سے چیک کر آ لیں اور یہ بلکل ایک کاپی پیس ٹائپ بنائی گئی ہے لیکن بات یہ کہ فرض کریں کہ دو منٹ کے لیے کہ یہ صحیح بھی ہو اور ایسی دس اور بھی ہو مجھے سمجھ نہیں آتی اس نے ایشو بھی کیا ہے خان صاحب نے دن تفا پوچھ چکے ہیں کہ ان نے کئی چیزیں توشہ خانہ سے خرید کے ان نے بعد میں بیچنی ہے تو اگر ہر چیز جو ان نے بیچی اگر اس کی ایک آڈیو آئے کہ جی اچھا یہ بیچنی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے ان نے تو ویسی ڈکلیئر کی اور پتایا ہوئے یہ تو پھرے پاکستان کو پتا ہے کہ ان نے بیچی ہوئی تو اس میں اگر آڈیو بھی اگر آ بھی جاتی تو نہ مجھے کوئی کہنے میں قبول کرنے میں کوئی مجھے مسئلہ ہوتا کہ جی مجھے فرس لیڈی نے بولا تھا بیچنے کے لیے اور میں نے بیچتی مجھے کوئی اشیو نہیں ہوتا کہنے کے لیے ہاں میں نے بیچی ہے کیونکہ اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے غیہ قانونی نہیں ہے کوئی کہ آپ کاپی پیس کر کے فیک آڈیوز بنا کے یہ کر کے وہ کر کے اور ہر چیز کو ڈائیویڈ کرنا اپنے آپ سے مطلب وہاں ریل ایشیوز جو پاکستان میں اس کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے اس وقت تو یہ ساری ایک ڈائیویڈی ہے اور یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ اس وقت ان کو اور مطلبہ اس طریقے سے بھلا بھرا نہ کہے گالیاں نہ دیں کہ اس وقت جو انہیں ملک کے ساتھ جو کیا ہوں تو یہ یہ بتائیے کہ ایک سنس اس وقت پریویل کر رہی ہے پی ٹی آئی کے قائدین کے بیچ کہ شاید یہ جو مہینہ ہے دسمبر کا اس کے آخری ہفتے میں اگر وفاقی حکومت نے کوئی بات چیت نہیں کی الیکشنز کے حوالے سے تو یہ اسمبلیاں ڈیزولو کر دی جائیں گی پنجاب اور کے پی کے اور الیکشنز ہوئیں گے تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاعات ابھی آپ لندن میں ہیں تو آپ بھی پھر پاکستان واپسی کے پر تول رہے ہوں گے جلدی میری تو رات کو فلائٹ لجی تو میں تو خلید دو دن تین دن کے لیے آیا ہوا تھا کیونکہ یہاں پھر وہ چھٹی ہو جاتی ہیں تو میں اپنا کاروبار دیکھنے آیا تھا تین دن کے لیے تو میں تو رات کو میری واپسی ہوگی کل میں انشاءاللہ اسلام آگوں گا لیکن بات یہ ہے کہ خان صاحب نے بھلا ہوا ہے کہ انشاءاللہ وہ ایسی مہینیں ڈیزولف کریں گے اور اگر ڈیزولف اسیمبلی آز ہو جائیں تو وہ تو بلکل پی ٹی آئی کے فیور میں بات جائے گی اور ان کو ایکشی سمجھ نہیں آئی کہ اگلا سٹیپ کرنا کیا ہے اگر یہ وفاق میں بھی الیکشنز الیکشنز کی ڈیٹ نہ دیں اور آپ صرف پرونشنل الیکشنز کرا دیں اور کے پی اور پنجاب جس جو حالات ہیں اس وقت اگر میں پی ٹی آئی کبھی نہ ہوتا لیکن جو اندہ بندہ بھی ہو وہ بھی کہتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس وقت حالات سارے پی ٹی آئی کے سوئنگ میں ہیں تو ہم دونوں اسیمبلیز ٹو سرڈ پجورٹی کے ساتھ انشاءاللہ جیت جائیں گے اور وہ اسیمبلیز آئیں گی پانچ سال کے لیے تو اگر الیکشن اپنے ٹائم پہ بھی ہو جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں نوویمبر میں یا جب بھی اکٹوبر میں تو اس وقت الیکشنز جو ایمین اے کے الیکشنز ہوں گے وہ سی ایم پی پی ٹی آئی کا ہوگا ایم پی ایس پی ٹی آئی کی ہوں گے امنیسٹریشن پی ٹی آئی کی ہوگی تو وہ تو ہمارے فیور میں اور بھی زیادہ جاتا ہے مطبعہ ماسٹر سٹروک ہے ایک لحاظ سے تو یہ بلکل پسے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا چل رہا کہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں کیا کریں اس کو ابھی اس چیز سے کیسے نکلے اور پھر جب ایسے پسے ہوئے ہوتے ہیں تو یہی چیپ ٹیکٹکس آکے کبھی پس لیڈی پہ حملہ کر دیتے ہیں کبھی یہاں کچھ اور کر دیتے ہیں مطبعہ ایسی گری ہوئی حرکتیں بہت بہت شکریہ ظلف بخاری آپ خریہ سے واپس آئے ہیں اس وقت آپ ہیں اور آج رات ان کی فلائٹ ہے صدیق ساجد ظلفی بخاری نے ایک جو پوائنٹ انہوں نے ہائیلیٹ کیا ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ اصل ایشیوز پر ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہ اس طرح کے ایشیوز بنا کے توجہ ڈائیورڈ کرتے ہیں اور الیکشن کے حوالے سے ابھی جو پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ ہے وہ تو اس کو اور دوسری دو سبائی سملیاں تو کی پی کے اور پنجاب میں تو پی ٹی آئی کی ساری ایک سریعت ہوگی تو اس وقت تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو یہ جو اس وقت آپوزیشن جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس حوالے سے بھی ان کو انہوں نے کوئی مشاورت کی ہے کہ یہ بھی ایک سیچوئیشن ہے جو ان کو فیس کرنا پڑے گی اس گورنمنٹ میں سب سے بڑا ایشیو یہ ہے کہ یہ کسی ایک نکتے کے اوپر متفق ہی نہیں ہے یہ تیرا جماعتی اتحاد ہے اور ہر ایک کا قبلہ جو ہے وہ کچھ اور طرف ہے جس کی وجہ سے فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا جنفی بخاری صاحب نے یہ ایک بڑی بات بلکہ وہ اپنی راز کی بات بتا کر چلے گئے ہیں اور یہ بڑی امپورٹن بات وہ کر گئے ہیں اس کے اوپر غور وخوض کیا جائے یہ بڑی اہم بات انہوں نے کر دی ہے کہ اگر یہ انتخاب ہو گیا سمیوں کی تحلیل کے بعد اور دونوں سوپوں میں یہ آگئی پی ٹی آئی کی حکومت تو مرکز جیت رہا ان کے لیے پھر مسئلہ نہیں ہوتا جب بھی جب بھی پھر پیشہ دو سال بعد بھی انتخاب آپ کروالے آپ میری بات کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ کیوں گے پاکستان میں جو ساسی نظام ہے اس کو دیکھتے ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ سمی صاحب کچھ تو ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی باتیں نہیں یہ ساگڈار نے آج بھی ملاقات کی ہے اور آج جو کبینہ کا اجلاس بلایا گیا تھا اس میں ایک ایجندے میں شامل تھا نکتہ پندرہ ارب روپے کی زمنی گرانٹ پوری کرنا الیکشن عام انتخابات کے لیے جس کے لیے ای سی سی کا اجلاس دنوں ہوا تو اس کی منظوری آج لے رہی تھی وہ منظوری آج لے لی گئی ہے اگر یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے تو پھر پندرہ ارب روپے الیکشن کمیشن کو کیوں دے رہے اور اس کے لیے ٹیکنیکل جو سپریمنٹری گرانٹ ہے اس کی منظوری حاصل کی گئی ہے اس کا مطلب ہے ان کے بھی دن کو پتا ہے کہ اگر خان صاحب نے سمجھیاں توڑ دیں یا تحلیل کر دیں تو اس طرح جائیں گے کل بھی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ رانہ سناولہ کے سبرائی میں کل ایک میٹن لاہور میں اچھا میں آپ کو روکوں گا اس لیے کہ مجھے وقفے پر جانا ہے اور جب واپس آتے ہیں تو پھر یہی موضوعات ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں ویلکم بیک ناظرین مطن عزیز کی صورتحال یہ ہے کہ 74-35 سالہ سینیٹر امریکہ چھوڑ کے پاکستان آیا خدمت کر رہا ہے پتہ نہیں بیسیوں پرچے اس کے خلاف اور ایک بچارہ پروفیسر ہے ڈاکٹر شہباز گل سب کچھ چھوڑ کے آیا پروفیسری اپنی اور یہاں پر لگا ہوا ہے امران خان کے ساتھ اس بلک کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے اس پر بھی پتہ نہیں کتنے پرچے اور وہ کان چھپا ہوا ہے لیکن سلمان شہباز ارب روپے کی کرپشن جناب قدم رنجہ فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور سیٹرڈے کو پہنچیں گے زمانت ہو چکی ہے جب جائیں گے عدالت میں پہنچیں گے تو وہاں پر نیب والے آئیں گے اور کہیں گے کہ حضور پرنور آپ کے خلاف تو کیس ہو ہی نہیں سکتا قانونی بدل چکے ہیں یا تھے تو دنیا ہی بدل گئی ہے تو آپ آئیے اور بیٹھئے آپ قابل احترام ہیں قابل احزت ہیں اور وہ جو پاکستان کی بات کرتے ہیں ان کو بھلے کینیا میں قتل کر دو ان کو پاکستان میں پرچے کر کے اندر کر دو اور پھر ان کو مزید برا بلاک ہو تو جناب صدیق ساجے صاحب دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں پاکستان تو سبی صاحب یہ تو پھر یہ آپ سے گزارش ہے آپ کے اوپر پہلے یہ بھی کیسز وہ ختم نہیں ہوئے آپ انتہائی حساس موضوعات کی طرف چل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اس ملک پہ رہم کرے آپ احتیاط کیا کریں بانے کیا کریں آپ کا مشورہ جو ہے میں اس کو بہت بڑا بڑا اس کو سنجیدگی سے لیتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ این آر او جو ہے یہ اس کی پاکستان بچ نہیں سکتا اس این آر او سے یہ اس کا جواب عمران خان کئی مرتبہ دے چکا جب وہ وزیراعظم تھا جو جن جن ریکافٹوں کا اس کو سمنا کرنا پڑا وہ جس نظام کی بات کر رہا ہے وہ نظام کی وہ جو خرابیاں جب اس نے اس کے اندر جا کر دیکھا تو اس کا ان کو جواب مل گیا تو وہ وزیراعظم ہوتے ہوئے اس نظام میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا وہ بار بار مافیاز کی بات کر رہا تھا اس میں کوئی حقیق اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ وہ جو مافیاز ہے وہ کہیں طاقتور ہیں اس ملک کے وزیراعظم سے یا مختلف وعدوں پر بیٹھے ہوئی شخصیات سے وہ مافیاز طاقتوار ہیں اترائیز عمران خان جیسا بندہ جو کہ جن چیزوں کو جو وہ کامیتا ہے وہ ان چیزوں کی طرح جہاں وہ کبھی تھی بات نہ جاتا لیکن کیونکہ عمران خان تھا تھا ان چیزوں کا علم تھا اس میں سمیتا یہ نارو ون ہو ٹو ہو دین ہو دین ہو ختم ہو جاتا ہے حفاظتی زبانت بھی لے لی جاتی ہے اس کو کہا جاتا جی آپ واپس بھی آجائے وہ بڑا رہتا نا اسی باتیں کرتے وہ فوراں تو انہیں دارت بھی لگ جاتی ہے تو یہ چیزیں بڑی فوری یہ بندہ دودھ کا دلال ثابت ہو جاتا ہے فوری وہ گناہ غاز ٹھیک آپ فرما رہے ہیں میٹی کی ریپورٹ پڑھ رہا تھا نیلز اتارے گئے ہیں اور وہ یہ جو ہمارے پاکستانی گا یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر جس طرح گولیاں ماری گئی ہیں اور جس طرح ملزموں کے جو بیانات لیے گئے ہیں وہ جو سسپیکٹڈ ہیں لوگ وہ آپس میں میچ نہیں کرتے اور کلوز رینج سے گولی ماری گئی ہیں پسلیاں ٹوٹی ہوئی ایک پسلی ٹوٹی ہوئی ہے اور ناخن نیلز پورا ٹورچر کر کے مارا گیا ٹورچر کر کے کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے اور آئی جی سامباد پولیس وہ تحقیقات کروائیں گے اور یہ کمیٹی جو ہے یہ پتہ نہیں کس کس کو اس پہ یقین ہے کہ یہ کوئی سیئی معاملہ ہے لیکن صدیق ساجد پاکستان میں تو کوئی ایویڈنس گیدر نہیں اور آج میری سافتی تنظیموں سے بات ہوئی ہے حفظ بٹ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ ایک دو دنوں تک یقیناً یہ جو سڑکیں ہیں یہ روکنا پڑیں گی دھرنے دینے پڑے گئے اور یہ جو عرباب اختیار ہے یہ جو آکے پریس کانفرنس میں باتیں کرتے ہیں مائک ان کے سامنے سے مجھے لگتا ہے کہ جو صحافتی لوگ ہیں وہ پروٹسٹ کریں گے اس پر اٹھائیں گے اور ان کی توجہ دلائیں گے کہ آپ اس حوالے سے کچھ ایکشن لیں یہ صرف جو گفتوگو ہے اور ابھی تک جو پروسیڈنگز ہیں اس سے تو نہیں لگتا صدیق ساجد کہ جو حقیقی ملزمان ہے وہاں تک پہنچا جا سکے گا سپریم کورٹ اپنی کوشش کر رہی ہے لیکن جیسے آپ نے کہا وہ خوصہ صاحب اور عظمت سعید شیخ صاحب کہہ گئے ہیں سیسیلین مافیاز ہیں کون لڑے گا ان سے حمی صاحب اب تو سب سے بڑا فورم جس کے پر ہم سب کی نگائیں ہیں وہ سپریم کورٹ ہی ہیں ظاہر ہے یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے یہ سامنے سپریم کورٹ کے آگی ہے اور میرا نہیں خیال کہ آپ یہاں پر کیا انویسٹی گیشن کرنی ہے یہ جو آپ باتیں بتا رہے انتہائی دکھی تکلی لیکن وہ مائنڈسیٹ تو پکڑا جا سکتا ہے یہاں پر جن لوگوں نے پلاننگ کی کینیا میں تو ایکزیکیوٹ ہوا سازش تو یہاں پر بنی نا کن لوگوں نے یہاں سے نکلوایا وہ کون لوگ ہیں ان کو کون جوڑے گا اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہوئی ایک کمیٹی بن گئی پھر دوسری کمیٹی آپ نے شروع میں جب انٹرو دیا تھا آپ نے اس بات کا جواب اپنے سوال میں اٹھا دیا تھا جب آپ نے یہ کہا ایک متحد اپنے بوس کے خلاف یا اس سے اگر اوپر تحقیقات ہیں یا جو اصل ذمہ داران ہیں پہلے وہ کہا گیا جی فلان جگہ پہ ہو گئے جس جو بھی ہوا آپ کی بات ٹھیک ہے جو جو منصوبہ ساز تھے اور اس کے اوپر میں یہ بات بھی کرتا ہوں ان کی والدہ کا جو ایک سیل بل لفافہ جس لوگوں کے نام کے بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات بارال علینا سے بریک میں باتیں کرتا رہا ہوں شو میں ان سے بات نہیں ہوئی آج اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نگے بعد بانہ فضل رحمہ اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چلنا رہے ہیں صرف بول پر